اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے خیریہ سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے مزہ میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں خوش ہوں اور خیریہ سے ہوں سو چلے جی آج کی ویڈیو رات کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سو جی یہ ہمارا فرسٹ افتار کا ویڈیو ہے جو کہ میں اکسا شیئر کر رہی ہوں سہری کا ویڈیو میں اور ارلی اکسا شیئر کر چکی ہوں سو جی میں سو کو اٹھی تھی تقریباً بارہ ایک بچے اٹھی تھی اور اٹھ کے میں نے شاور لیا تھا شاور لینے کے بعد میں یہاں بھی اپنی سکن کو موسٹرائز کر رہی ہوں اور یہ اولیویا کا جو ہے نا موسٹرائزر ہے کلینزنگ کہلیں ملک کلینزنگ کہلیں کس بھی اس کو کہلیں یہ بہت بہت زیادہ اچھا ہے سکن جو ہے نا کافی ٹائم تک یہ آپ کی نا سکن کو موسٹرائز رکھتے ہیں یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں ہمیشہ سے میں لیتی ہوں اس کو اور میں اس کو یوز کرتی ہوں آج میں سکن کافی ڈرائی ہو رہی تھی بیچ میں بھی سکن کافی اچھی ہوگی تھی یہ جب سے تھنڈی ہوا دوبارہ چلی بارش آئی ہے نا تھوڑا سا موسم تھنڈا ہو گیا تو اس کے بعد سے پھر نا سکن سائی ڈرائی ہونا سٹارٹ ہوگی تھی تو میں نے سوچا آج میں اس کو اچھا سے موسٹرائز کر لیتی ہوں ویسے بھی آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف سردیوں میں اپنی سکن کو موسٹرائز کر لیتی بعض افہ آپ کی گرمیوں میں بھی سکن ڈی ہائیڈرٹ ہو جاتی ہے اس کے ویسے بھی اس طرح سے ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ سکن کافی نا فیس کی ہاتھوں سے زیادہ نا فیس جو زیادہ نا عجیب سا ہو رہا تھا اس لئے پھر میں نے وہ یوز کی اس کے بعد پھر میں نے پڑھی زہر کی نماز اور زہر کی نماز کے بعد پھر میں نے قرآن پاک پڑھا اور اشہاللہ سے میں نے جس سے کہ آپ کو بتایا تھا کہ میں نے قرآن پاک رمضان سے پہلے سٹارٹ کر لیا تھا کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کی دافتیں ہوتی ہیں یا اس میں آپ کو گھر پر کوئی افتار پارٹی ہیں اس طرح کو چل رہا ہوتا ہے تو اس میں اتنا ٹائم نہیں ملتا اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھا ہی نہیں جاتا قرآن پاک تو پھر ہمیشہ بارے پیچھے کی طرف سے جاتے ہیں یعنی کہ دن کام ہو جاتے ہیں تو میں نے کوشش کی تھی کہ میں پہلے ہی سٹارٹ کر لوں اور اگر تھوڑا ہو بھی جائے تو کم از کم قرآن پاک جو ہے نا ایک میرا مکمل لازمی ہو رمضان کے مہینے میں تو بس وہ پڑھا اس کے پاس یہ ہماری بانوں بھی لی آگئے تو میں نے سوچھا یہ بھی آپ کو دکھا دوں یہ بلوگ میں لانا ہے تو بلوگ جو نا انکپلیٹ ہی رہتا میرا اور یہ اتنی زیادہ بھکڑ ہے نا اس کا کبھی بھی پیٹ نہیں بڑھتا آپ اس کو اٹر ٹائم میں جتنا مزی کھانا دیں گے جو بھی دیں گے یہ کھاتی چلی جائے گی اس کو نہیں پتا جلتا یہ اتنی بھونگی ہے نا اس کو پتا ہی نہیں جلتا کہ اس کا پیٹ بھر گیا ہے تو اس کو بھی مجھے لگتا روزے رکھنے کی بہت سے شدی ضرورت ہے کل ہم لوگ سہری کرے تھے سہری ٹائم بھی یہ آگئی تھی اچھا پہلے دن میں دو تین تفاق آتی ہے اب مطلب ہمارے ساتھ سہری بھی کرے گی سارا دن بھی آ کے کھائے پیے گی اور یہ سارا دن اس کا یہی جلتا رہے گا تو اس کے بعد پھر آگئی تھی میں کچن میں کیونکہ میں نے بنائی تھی منڈا پٹی اور منڈا پٹی میں نے گھر پہ بنایا ہے تو اس کی ریسپی میں نے ریکارڈ نہیں کیا اگر آپ کہیں گے میں ریکارڈ کر کے آپ کو بتا دوں کی کیونکہ یہ بہت بہت زیادہ اچھی بنی تھی میں ہمیشہ بزار سے ہی لے کے آتی ہوں اگر مجھے دوسرے لیکسی سموسے بنانے ہو نا جو ہلوائی والے وہ میں گھر پہ بنا لیتی تھی لیکن گی اور یہ پٹی نا ہمیشہ میں باہر سے لے کے آتی تھی لیکن اس دفعہ میں نے خود بنائی ہے جو کہ بہت ہی اچھی بنی ہے اور یقین کریں کہ ان کی سموسے رول جب فرائے ہوئے تھے نا ٹائم لے کے تھوڑا فرائے ہوتے ہیں لیکن اتنے مزیدار اتنے کرسپی تھے نا اور ذرا بھی انہوں نے اپنے اندر نہ ابزورب نہیں کیا تھا اتنے مزیدار بنے تھے تو بس وہ میں نے رولز کی بنا لی تھی ساتھ میں تھوڑی سی میں نے بنا لی تھی سموسے کے لیے اور یہاں بھی سموسے کی فیلنگ بنا رہی ہوں میں رول سموسے کی آلو علی ہی سمپل فیلنگ بنائی تھی ہمارے گھر میں آلو علی سموسے بڑے ہی شوک سے کھائے جاتے ہیں سپرنگ رول جو وغیرہ نا وہ لاسٹ ٹائم میں نے بنائے بھی تھے تو کسی نے اتنے خوش ہو کے نہیں کھائے ویجی ٹیبلز کے ساتھ تو لیکن ہاں چکن وغیرہ والے جو بھی کھا لیتے ہیں لیکن اتنے خوش ہو کے نہیں کھاتے جتنے ہم لوگنا آلو علی سموسے ہیں آلو علی رول اچھے لگتے ہیں تو بس یہاں میں نے جو اس کی فیلنگ تھی نا وہ پکا کے بنا رہی ہوں کیونکہ پکا کے اگر آپ اس کی فیلنگ تیار کرتے ہیں نا آلو کی تو یہ بہت اچھی بنتی ہے آپ کے سموسے بڑی مزدار اور بلکم بزار والا ٹیسٹ دیتے ہیں اس میں آپ کی جو فیلنگ ہے وہ کچھی کچھی نہیں رہتی ہے تو بس میں نے پیاز ڈال دیا تھا آلو ڈال دیا تھے ان کو اچھے سے میں نے تھوڑی در فرائک کیا اس کے بعد میں نے اس میں سپائسز ڈال دیا تھے سپائسز میں میں نے دردری کوٹوی لال مرس ڈالی تھی ہلکا سا گرم سالا پیسا ہوا زیرہ تھوڑا سا ڈالا تھا نمکو لال مرس کا پاولا ڈال دیا تھا بس یہ چیزیں ڈال دیا تھے اس کو میں نے تھوڑا سا سوتے کر لیا ہلکا سا گھی ڈال کے اور جب وہ اچھے سے پک گیا تھا اس کو میں نے اس سے نکال کے پلیٹ میں تھنڈا کر لیا اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے جومینے نے کٹنگ کی تھی ماں نے پوری گھول روٹی بناو کے ون Congratulations سنسے اس کی کٹنگ کی اور یہ کس طرح سے تیار ہوئی ہے رول کی جو تھی وہ الگ شیپ میں میں نے کٹ کی تھی اور جو سموزے والی تھی وہ الگ شیپ میں کٹ کی تھی تو بس اس طرح سے یہ میں نے جتنی فیلنگ میرے پاس تھی اکنی میں نے نا یہ بنا دی تھی باقی جو ہیں وہ مانڈا پٹی میں نے تھوڑی سی سٹور کر لی تھی اور اب واپس جب میں بناوں گی نا تو میں لازمی اس کی ریسپی ریکارڈ کر کے راکسہ شیئر کروں گی تو میں نے سنسے سارے فیلنگ جو بھر کے اور اس کو میں نے جی رکھ دیا ہے اور اس کو فرائے کریں گے ہم لوگ روز آفتار ہونے سے نا کوئی آدھا گھنٹہ پلے میں فرائے کرنا شروع کروں گی کیونکہ نا یہ جو بزار والی مانڈا پٹی ہم لوگ سموزے والا بنا دیں نا وہ بہت جھڑ پڑ فرائے ہو جاتے ہیں بہت جلدی جلدی کیونکہ وہ بہت زیادہ بریگی ہوتی ہے اس کی مانڈا پٹی جو لیکن یہ نا یہ تھوڑی سی ٹھک ہوتی ہے گھر پہ بنائی ہوئی ہوتی ہے تھوڑی سی ٹائم لے ٹیکنگ ہوتی ہے لیکن یہ بڑے مزے کے بن جاتے ہیں بعد میں بہت کرسپی ہوتے ہیں آپ ان کو رکھ کے رکھیں گے یہ تھنڈے ہو کے بھی آپ اس کو کھائیں گے تو اس کی اوپر لئے کرسپی ہی رہتی ہے وہ کبھی بھی سوفنی ہوتی ہے اچھا جی اب یہاں پہ میں نے بنا لیے تھے ساتھ میں آلو جانے تو بس میں یہاں پہ آج دو تین چیزیں ہی بنا بہت زیادہ چیزیں نہیں بنا رہی کیونکہ فرائیڈ میں میں نے بس وہ رولز مو سے بنا لیے تھے اور باقی میں نے چانہ جاتھ بنا لی تھی اور ہم لوگوں میں بیسے نا کوئی بھی افتاری کے ٹائم بہت زیادہ نہیں کھاتا ہم لوگوں نے کبھی افتاری کے ٹائم پر دینر بھی نہیں کیا مطلب روز ہوتا ہے نا کہ آپ نے عشاء پڑھ کے اس کے بات کھانا کھایا یا مغری پڑھ کے تو وہ اس طرح کبھی سین نہیں ہے ہمارے گھر میں بس جو چیزیں ہم لوگ افتار کے ٹائم میں کھا لیتے ہیں بنا لیتے ہیں بس ہوئی ہوتا ہے اور میں اور آلیا تو ایسے آج کھا تھوڑا سا ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ بہت زیادہ فرائیڈ چیزیں بھی نہیں کھانی اس طرح سے تو چنہ جاتھ جو تھی وہ ہم لوگوں نے میں نے اور آلیا نے اپنے لیے بنائی تھی باقی حمزہ اور امیر کیلئے میں نے بنا لیا تھے یہ سموز سے رول انہوں نے یہی کھا لیا تھے ساتھ میں ہم لوگوں نے بنانا ہے آج شربت میں ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم لوگ سٹرابری شیک بنا لیتے ہیں کیونکہ ابھی وہ سیزن نہیں آیا کہ جس میں آپ وہ تھنڈے مشروبات آپ سوڈا بنا رہے ہیں یا آپ کو لیمو پانی بنا رہے ہیں یا آپ جامیشیری بنا رہے ہیں تھنڈا کہہ رہے ہیں تو اس طرح کا تو سیزن نہیں ہے ہم لوگوں نے جب افتار کی دینا تو وہ نا سمجھ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ آپ کو جیسے ہم لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا یا روزہ چل رہا تھا یا افتار کا ٹائم ہے کیونکہ لازٹ یئر بھی اگر آپ دیکھیں تب کچھ حد تک گرمی تھی ہم لوگوں شربت بغیرہ بناتے رہے ہیں میرے بلوگ دیکھتے رہے ہیں پچھلے اس سے پچھلے سال بھی اس طرح کا تھا کہ دو دو تین ترہ کی ورائیٹی کے شربت بنا رہے ہوتے تھے گرمی اپنی ہوتی تھی دل کرتا تھا بس روزہ کھلے اور بس نہ پانی پینا سٹارٹ کر دیں لیکن اس دفعہ ابھی تک تو اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے اور میرا تو یہی تھا کہ میرے چائے مل جائے مطلب کی شربت و شیک ہے بجائے نا میں نہیں کیونکہ دوپہر میں بھی چائے نہیں ملی سبو بھی چائے نہیں ملی سارا دن میں مجھے ایک دفعہ چائے نا ملے در سمجھ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو میرا چائے اتنا دل کر رہا تھا نا پینے کو لیکن پھرمی نے منع کیا کہ نہیں سارا دن خالی پیٹ رکھا ہوا ہے تو ابھی پھوراں سے چائے نہیں پیو تھنڈا جو بنا رہے نا ساتھ میں سٹرابری شیک وہی پی لیں تو میں نے اور آلیا نے اپنے لئے چینی کے بغیر بنا لیا تھا پاکی سب کے لئے ہم لوگوں نے چینی ڈال دی تھی میٹھا بنا لیا تھا تو بس یہ شیک بھی بن گیا ہے ادھر سے روز ہموں سے بھی ہمارے فرائی ہو رہے تو بس ابھی تو پہلا دن تھا آج آگیا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اصلا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پہلے تقریباً بیس روزے جو بہت زیادہ احتمام کرتے ہیں پندہ دس پندہ بیس روزے تو بڑی ورائیٹیز بن رہی ہوتی ہیں ہر گھر میں ہر دسترخان میں لیکن جیسے جیسے رمضان ختم ہونا سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر وہ دسترخان بھی چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ آپ ایک مطلب کنٹینیو سے ایک ہی طرح کی چیزیں نہیں کھا سکتے ہیں تو خیر یہاں پہ جی سائی چیزیں بن گئی تھی اور میں نے یہاں پہ ٹیپل پہ لگا دی تھی میرے تو ماشاءاللہ سے روزہ بہت اچھا گیا آج گیا بہت ہی اچھا گیا مجھے فیل ہی نہیں ہوا کہ روزہ رکھا ہوئے یا بھوک لگی ہو یا پیاس لگی ہو اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا تو بس اس ویلوگ کو میں یہی پینٹ کر دوں گی یا ہی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ